ایک اور ورد ورد اپنے بیٹے کی اس خراب حالت کے لیے ذمہ دار لوگوں تتھا پشاچ وید کی کھوج میں جھٹا ہوا تھا تو دھر نینہ کے سامنے بھی ایک نئی مصیبت آ کھڑی ہوئی تھی نینہ ابھی اشک دوارہ اوم ورد پر کیے گئے حملے سے پریشان تھی تب ہی اس کے پاس شاہی دوا کھانے کا خزانہ ختم ہونے کا سندیش آتا ہے اس سندیش سے نینہ کی پریشانی اور بھی کئی گناہ بڑھ گئی تھی یہ آپ کیا بول رہے ہیں مونیم جی ایسا کیسے ہو سکتا ہے آخر شاہی دوا کھانے کا خزانہ اس طریقے سے کیسے خالی ہو سکتا ہے شاہی دوا کھانے کا خزانہ خالی ہونے کی بات سن نینہ کافی پریشان تھی نینہ کو یوں پریشان ہوتے دیکھ شاہی دوا کھانے کا مونیم اس سے کہتا ہے ارے نینہ بیٹی آپ کے لیے ہتھیاروں اور انہیں سمانوں کو خریدنے میں شاہی دوا کھانے کا کافی دھن لگ چکا ہے ہمارے پاس ابھی بھی سورن مدرائیں ہیں لیکن ان کا استعمال ہم صرف ماریزوں کی سوویدھائیں تتھا ضروری عوشتیوں کے اوپر ہی لگا سکتے ہیں اب آپ کے لیے اس دھن سے ہتھیار تتھا انہیں ضرورت کی وسط میں خریدنا کافی مشکل ہے رامو جی یہ بات جانتے تھے لیکن وہ کسی طرح دوا کھانے کا کام کاز چلا رہے تھے لیکن پچھلا کچھ سمیں ہمارے لیے کافی برا رہا ہے اس لئے آج سمیں ملتے ہی میں نے یہ بات تم کو بتائی ہے شاہی دوا کھانے کے بہی کھاتے کو دیکھ نینہ کو بھی یہی سمجھ آ رہا تھا وہ مونیم سے کہتی ہے ٹھیک ہے آپ جائیے میں شاہی دوا کھانے کے لیے دھن کی کچھ ویوستہ کرتی ہوں نینہ نے مونیم کو وہاں سے بھیج تو دیا تھا لیکن اسے آگے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا مونیم کو بھیجنے کے ساتھ ہی وہ آریمان سے کہتی ہے اب ایک نئی مصیبت آ گئی آریمان مجھے تو کبھی کبھی سمجھ میں نہیں آتا کہ میں آخر کیسی قسمت لے کر پیدا ہوئی ہوں اتنی مصیبتیں پتہ نہیں بھگوان بھی مجھ سے کیا چاہتا ہے ایک کے بعد ایک چلی آری مصیبتیں ہیں نینہ کو کافی پریشان کر رہی تھی نینہ کی پریشانی کو دیکھ آریمان اس سے کہتا ہے نہیں نینہ یہ ہمارے لیے پریشانی نہیں ہے میں بھی تم سے اس بارے میں بات کرنے ہی والا تھا اگر ہمیں اپنی سینہ کھڑی کرنی ہے تمہیں سب سے بدلہ لینا ہے تو ہمیں کافی دھن کی آوشکتہ پڑے گی شاہی دوا کھانے کے دھن سے ہم اپنی ضرورتوں کو زیادہ سمیں تک پورا نہیں کر سکتے ہیں ہمیں پیسے کا کوئی نہ کوئی انشروت کھوجنا ہی ہوگا آریمان کی باتوں کو دھیان سے سن رہی نینہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے ہم کیا کریں آریمان اب ہماری دھن کی یہ ضرورتیں کیسی پوری ہوگی اگنی بل تو ابھی چھوٹا ہے تب ہمیں دھن کی اتنی ضرورت پڑ رہی ہے جب وہ بڑا ہو جائے گا تب ہم کیا کریں گے وشے کی گمبیرتہ کو دیکھ آریمان اس سے کہتا ہے تب ہمیں اور بھی دھن ارجیت کرنا ہوگا نینہ ہمیں اگنی سینے بل کو بڑا کرنے سے پہلے ہی کافی دھن ارجیت کر لینا ہوگا ہمیں جتنا آگے بڑھنا ہے ہمیں اب اتنے زیادہ دھن کی ضرورت پڑے گی کسی بھی ستھر سامراجی کا ستھر سینے بل کے ستھاپنا کے لیے ویرتہ صدق سونے کی ضرورت پڑتی ہے سونا صرف عورتوں کے لیے آبوشن کا سادھن نہیں ہے بلکہ یہ کسی بھی سامراجی یا سینے بل کے لیے ستھرتہ کا پرتیخ ہے اپنے سینے بل کے لیے سونا حاصل کرنے کا ہمارے پاس صرف دو ہی راستے ہیں یا تو ہم کسی انس سامراجی سے یہ لوٹ لیں یا پھر پہلے دھن ارجیت کریں اور پھر سونا خریدیں نینا تو ابھی سینے بل کے لیے صرف پیسے کے بارے میں ہی سوچ کر پریشان تھی لیکن اب سونے کو جمع کرنے کی ضرورت کا پتہ چلتے ہی اس کے چہرے کے ہاؤ بھاؤ بلکل ہی بدل گئے تھے وہ آریمان سے کہتی ہے یہ تم کیا کہہ رہے آریمان ہم آخر اتنا سارا دھن کہاں سے لائیں گے تم نے یہ سب مجھ سے سینے بل کے ستھاپنا سے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا تم نے مجھے اندھیرے میں کیوں رکھا ہم اتنا سارا دھن کہاں سے جمع کریں گا نینا کو یوں پریشان ہوتے دیکھ آریمان اس سے بیٹھنے کے لیے کہتا ہے بیٹھ جاؤ نینا زیادہ پریشان مت ہو میں تمہیں پہلے بتاتا یا آج بتا رہا ہوں اس سے کیا ہی فرق پڑھ رہا ہے ہمیں یہ کام تو کرنا ہی ہوگا آخر یہ سینے بل وقت کی بھی اور ہماری بھی ضرورت آریمان کے اس بات کو سن نینا بھڑک اٹھتی ہے آریمان تمہیں فرق نہیں پڑھتا ہوگا لیکن مجھے پڑھتا ہے آخر میں اتنا سارا دھن یا سورن مدرائیں کہاں سے جمع کروں گی اور پھر ایک طاقتور سینے بلکی ہمیں اس وقت کیا ضرورت ہے ہم سادھارن سینیکوں کے ساتھ بھی تو یدھے لڑا سکتے ہیں نا نینا کس بات کو سن آریمان اس کی طرف دیکھتا ہے بلکل بھی نہیں لڑی جا سکتی ہے اور پھر آسادھارن سینیک تیار کرنے میں وقت بھی لگتا ہے اس لیے ہمیں اس سینے بلکو تو تیار کرنا ہی ہوگا ہم اسے اب بند کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے ہیں آریمان سے ایک بار پھر یدھ کی بات سن نینا بھڑکتے ہوئے کہتی ہے کون سا یدھ ہے آریمان آخر تم یہ کس یدھ کی بات کرتے رہتے ہو مانا میرے دشمن کافی طاقتور ہے لیکن کیا ہوئے ان خاص یدھوں کے بینے نہیں ہار سکتے ہیں اچانک آئی مسیبتوں کی وجہ سے نینا پریشان ہو کر ایسی باتیں کر رہی یہ بات آریمان جانتا تھا اس لیے وہ نینا کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے نینا تم کاشل دیش کے اپنے دشمنوں کو تو چھوڑ دو یہاں پر کال اور بانکی لوگوں کا تم کیا کروگی تمہارے سامنے ابھی ارونیما جیسی مسیبت آنے والی ہے تم انہیں کیسے کابو کروگی اور تمہارا اپنا بدلہ وہ کیسے پورا ہوگا اور نینا اگر برہمینتر نے تمہیں چنہا ہے تو وہ صرف تمہارے بدلے کے لیے نہیں ہے برہمینتر دوارہ تمہیں چنے جانے کا کارن اس سے کہیں بڑا ہے نینا آریمان کی باتوں سے نینا کو اپنی غلطیاں سمجھ آ جاتی ہے وہ اپنا سر نیچے جھکاتے ہوئے آریمان سے کہتی ہے مجھے ماف کر دو آریمان مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کم ہوتے دھن کی بات سن میں ذرا پریشان ہو گئی ہوں آخر ہم اتنے دھن کی ویوستہ کہاں سے کریں گے ہمارے پاس تو دھن اکتر کرنے کا کوئی وکلب بھی نہیں ہے نینا کو یوں پریشان ہوتے دیکھ آریمان اسے پیار سے ایک جگہ بٹھاتا ہے نینا نینا میری بات سنو اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے دھن اکتر کرنے کا ہم کوئی نہ کوئی وکلب بوجھی لیں گے لیکن تمہیں ساتھ میں برمینتر کی کھوچ بھی جاری رکھنی ہوگی اب تمہیں ایک مہا یدہ بن گئی ہو لیکن اس کے آگے بڑھنے کے لیے تمہیں اب اور بھی ادھک مہنت کرنی ہوگی آریمان کی باتوں کو سن نینا تھوڑا بھاوک ہوتے ہوئے کہتی ہے ان سب سے بھی پہلے مجھے دادا کی موت کا بدلہ لینا ہے اس کال اور اس کے بلکے یدہوں کو میں نہیں چھوڑوں گی نینا بھاوناوں میں بہ کر باتیں تو کر رہی تھی لیکن حقیقت کو آریمان اچھی طرح سے جانتا تھا وہ نینا کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے نینا کال اور آتم بلکہ ان یدہ کافی طاقتور ہیں ان کا سامنا کرنا ابھی ہمارے وش کی بات نہیں ہے اگر تم ان کا سامنا کرنا چاہتی ہو تو یا تو اپنے بھائی کے آنے کا انتظار کرو یا خود ایک پرم یدہ بن جاؤ اس وقت میں بھی ان سے ید نہیں کر سکتا ہاں اگر برہمین ترہ ہمارے ہاتھ لگ گیا تب پھر ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی آریمان کی باتوں کو سن نینا اس سے کہتی ہے ٹھیک ہے آریمان ہم اپنی شکتیوں کو بڑھا کر ہی ان کا سامنا کریں گے لیکن ابھی دھن کی ضرورتوں کا ہم کیا کریں سینیبل کے لوگوں کو رکھنے کے لیے اور ان کے ہتھیاروں کی ویوستہ کے لیے ہمیں جلدی کافی دھن کی ضرورت پڑھنے والی ہے ہم تتکال اس کی ویوستہ کہاں سے کریں اور پھر دادا کی انپستیتی میں ہم شاہی دوا کھانے کو بند نہیں ہونے دے سکتے ہیں اسے چلانے کے لیے بھی ہمیں کافی دھن کی ضرورت پڑھنے والی ہیں نینا کی باتوں کو سن آریمان بھی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا تھوڑی دیر تک کچھ سوچنے کے بعد آریمان کے چہرے کی رونک اچانک بڑھ جاتی ہے نینا مجھے دھن کمانے کا راستہ مل گیا اپنے اس ویچار کی مدد سے ہم ایک ساتھ کافی سارا دھن جمع کر سکتے ہیں ہماری ساری پریشانی ابھی کے ابھی دور ہو جائے گی آریمان کو یوں خوش ہوتے دیکھ نینا اس سے کہتی ہے کیا آریمان تم نے دھن کمانے کے لیے کیا سوچا ہے ہم اتنے سارے دھن کی بیوستہ کیسے کریں گے نینا کی باتوں کو سن آریمان اس سے کہتا ہے نینا برحمیانتر نے مجھے تمہارے ساتھ جوڑا ہے تو پھر انے وکلپوں کے بارے میں ہم کیوں سوچے نینا مجھے ایک ویچار آ رہا ہے کیوں نہ ہم ان دیویت دھنیوں کا اتپادن کریں اور انہیں بلکل کم ماترہ میں نیلامی کے لیے اتاریں ایسا کرنے سے ہماری پریشانی کا ہمیں تتکال حل مل جائے گا ان دیویت دھنیوں کے لیے تو لوگ کتنا بھی دھن ہمیں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے پھر ہمارے پاس ہم جتنا چاہیں اتنا دھن ہوگا ہمیں دھنکی کبھی کمی نہیں ہوگی آری ایمان کی باتوں کو سن نینا کچھ دیر تک سوچتی ہے اور پھر کہتی ہے لیکن آری ایمان اگر کسی اور کو یہ شکتیاں مل گئی تو وہ لوگ بھی زیادہ طاقتور ہو جائیں گے پھر ہم کیا کریں گے طاقتور ہونے کے بعد تو وہ ہمارے لیے بھی مصیبت کھڑی کریں گے اور پھر ہم ان دیویت درویوں کو ایسے کیسے بیچ سکتے ہیں نینا کو یوں سنکوچ کرتے دیکھ آری ایمان اس سے کہتا ہے جو تم سوچ رہی ہو نینا یہ سب خیال میرے دماغ میں بھی آئے تھے اور میں نے ان کا حل بھی سوچ لیا ہے ہم نلامی کے لیے صرف ہلکی عوشدیوں کو اتاریں گے ان کے سیون سے لوگوں کی شکتیاں تو بڑھے گی لیکن وہ اتنے طاقتور نہیں ہوں گے جو ان کے یدہ کا استر بڑھا سکے میرا یقین مانو لوگ طاقت بڑھانے والی اس عوشدی کا فائدہ دیکھ اسے خریدنے سے خود کو روک نہیں بائیں گے ہماری دھن کی سمسیہ اس اپائے سے ختم ہو سکتی ہے نینا آری ایمان کی باتوں سے نینا بھی اب سہمت ہونے لگی تھی لیکن اسے ڈر بھی لگ رہا تھا اور وہ کہتی ہے آری ایمان اس وجہ سے کہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی نا یہ برہمینتر کا عشیرواد ہے اگر وہ اس بات سے خفا ہو گیا تو ہر ہم کیا کریں گے نینا کو گھبراتے دیکھ آری ایمان اسے سمجھاتا ہے نینا برہمینتر کا لگاو مجھ سے زیادہ ہے اور یہ میرا بیچار ہے اس لئے تم چنتہ مت کرو ہمیں اب بس جل سے جل ان عوشیوں کا سیمیت اتھپادن کرنا ہوگا تمہیں تو اب اس میں مہارت حاصل ہو چکی ہے اس لئے زیادہ پریشانی تو نہیں ہونی چاہی آری ایمان کی باتوں کو سن نینا اسے جواب دیتے ہوئے کہتی ہے نہیں آری ایمان میں ان عوشیوں کو بنا تو دوں گی لیکن ان کی شکتی کو کیسے کم کرنا ہے یہ تم مجھے بتاؤ نینا کی باتوں کو سن آری ایمان اسے کہتا ہے ٹھیک ہے نینا میں تمہیں اس کا اپائی بتا رہا ہوں اس کے بعد تم ان عوشیوں کا اتھپادن کرنا اور میں نیلامی کے لئے تیاری کروں گا آری ایمان کی باتوں کو سن نینا اس کے لئے راضی تو ہو گئی تھی لیکن اسے ابھی بھی کافی ڈر لگ رہا تھا کیا دھن کے لئے عوشیوں کی نیلامی کا آری ایمان کا اپائے ہو پائے گا سفل کیا ہوگا اگر برہمی انتر کو نہیں بھایا نینا اور آری ایمان کا یہ کارنامہ